اکرام وہ شجر نہیں کہ جس نے غذا پانی سے پائی دیا خون صحابہ نے تو اس چمن میں بہار آئی ایک ہی بات کر کے مائک کاری صاحب کے حوالے کرتا ہوں صحابہ اکرام کو قرآن مجید کے صفات کے اندر دیکھا کریں تاریخ میں نہ دیکھا کریں صحابہ اکرام کے تذکر تعریف اگر پڑھنی ہے تو قرآن مجید کو پڑھ لیا کریں اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں آج کی ہماری اس محفل سے جانے والے حضرت مولانا قاری رفاقت صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت کوشش کاوش کے بعد یہ محفل انہوں نے سجائی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر دے میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا تھوڑی سے وقت کے لیے تشریف لائیں اپنے مہمانوں کا شکریہ دا کریں حضرت مولانا قاری رفاقت علی صاحب الحمدللہ 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 وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی ابادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم میرے بزرگو نوجوان حمر ساتھیوں اور میرے محترم استاد محترم جناب حضرت مولانا صحیح صاحب میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ محترم جناب حنیف اللہ صواتی صاحب اور میرے تمام وقت کافی ہو چکا ہے میرے تمام دو ساتھی بزرگ علماء اکرام میں سب کا مشکور ہوں اور خاص طور پر میں اپنے معزز مہمانہ نے گرامی جو تشریف لائے ہیں میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پر وہ خاص طور پر علامہ شبیر عمد عثمانی صاحب آج ہی زہر کے وقت ہم نے رابطہ کیا تو یہ کبیر والا تھے وہاں سے تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات کا بھی میں بہت مشکور ہوں اور کچھ ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا بے حد مشکور ہوں اور خاص طور پر میں اپنے جو میرے بتیجے ہیں انہوں نے میرا ساتھ دیا جو میرے بائی ہیں جو میرے بزرگ ہیں انہوں نے اور میرے جو گاؤں کے ساتھی ہیں انہوں نے اس محفل کے لیے میرے ساتھ بہت تعاون کیا دن رات محنت کی میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جن جن احباب نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے کوشش کی ہے تعاون کیا ہے اللہ پاک سب کی محنت کو تعاون کو کوشش کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے تو میں کافی ساتھی مجھے کہہ رہے تھے میرے گھر والوں کی طرف سے بھی بڑی شفارشیں تھی لیکن میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں علامہ صاحب کے ہوتے ہوئے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا تو میں بغیر کسی تاخیر کے جناب حضرت مولانا علامہ شبیر عمد عثمانی صاحب جو آج کے ہمارے مہمان ہیں اور آج کے ہمارے پروگرام کی رونک ہیں میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضرت مولانا جناب علامہ شبیر عمد عثمانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ودائیاً إلى اللہ بِإذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صدق اللہ مولانا العزیم سبحان ربک رب بِالْعِزَّتِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَّلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یَعْرَبِّ صُلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِي جنہ نو اللہ نے جتنی آواز دیتی یہ اتنی بلند آواز دروش شریف پڑھو جو دیزات تے اے کرسیاں والے اندھے علاوہ جنہ جنہ دروش شریف پڑھے آئے وہ قریب قریب ہو جو نیڑے نیڑے ہو جو جنہ پڑھے جس بھائی نو جس بھائی نو نظر آ رہے سٹیج والے بھی مستثنانے کچھ لوگا نو استثناء حاصل ہوندہ ہے کنن نہیں تون جنہ دے اگری جگہ خالی ہے جنہ نو نظر آ رہی ہے جنہ نو نظر آ رہی ہے وہ آپ پہ اگری ہو جاؤ جنہ نظر نہیں آ رہی وہ نال دنو پوچھ کے اگری اے درمیان جنگ خالی نہ ہو جزا کرو یہ تو اڑا فیدہ ہے تو انہوں تھنڈ نہیں لگے انتہائی قابل سد احترام معزز محترم سٹیج تے تشریف فرما حضرات علماء کرام واجب الاخترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو قابل ست کریم محترماء مکرماء با حیاء با پردار اسلامی ماں اور بہن برادر عزیز عدرت مولانا قاری رفاقہ صاحب دامت برکات ملالیہ عزیزم حافظ محمد معاویہ صاحب انہ دی اور انہ دے رفاقہ دی پیار کری اور خنوص دعوت تے دین دی نسبت نال اللہ نے منو حاجری دا موقع بخشے دعا کرو اللہ میری طوری حاجری قبول فرمائے ساڑھے بزرگ مجاہد عدرت مولانا محمد جہیہ مارت رحمت اللہ علیہ اللہ انہ دی قبر نو جنت دے باغوں بھی جباغ بنائے کافی دیر دو تسی حضرات تشریف فرماؤ بتقاضہ بشریت تسی تھکوی گے ہوگے اور کچھ نہ کچھ مولویاں توں اکوی گے ہوگے اور میرے دوست میرے بھائی کاری صفی اللہ بڑھ صاحب نے تو انہوں سبحان اللہ انہیں کی یاد کروائیے کہ میں نو میند دی ہوں ضرورت نہیں پہنے انہوں تسی ماشاءاللہ رہے رسل کر چکے میں بغیر وقت ضائع کی تے بغیر تمہید دے اپنی گفت گودہ آغاز کر دا ہوں تاکہ اے جلسہ آج دی تریخی چی موک جائے تے چند ہے انجی ہوں دے کہ تریخ کوئی ہوں دی یہ تے ساڑی تقریر ہوں دی یہ اگلی تریخ ہے میں انشاءاللہ بہت جلدی توڑی جان چھڑاں گا میں اوہ بندہ نہیں بندہ کرسی تے بہ جاواتے تو تسی مبار دھرنا دیو بھی چھاڑ کرسی تے میں پھر بھی نہ چھڑاں تسی لانگ مارج کرو چھاڑ کرسی میں پھر بھی نہ چھڑاں اسی یہ جی چھڑنے ہیں بھی دوبارہ بھی آن دا سنو موقع مل جاندے کہ انجی جاندے ہیں دوبارہ آن دا ہی نہیں اسی کرسی نال پیار نہیں کر دے اے بڑی بے وفائے جڑا ہویا ہے سکون نال نہیں ریا پھئی کرسی کرسی ہو کرے جس کل آیت الکرسی نہ ہوئے سانو اللہ پاک نے آیت الکرسی دیتی ہے اس کرسی دے حفاظہ سانو کرنے پہن دی یہ تجریہ آیت الکرسی یہ ساڑھی حفاظت کر دی ہے جاندے بھی ایمان دے جمال مصطفیٰ دے حوالے نار صلی اللہ علیہ وسلم میں چند موتی تو اڑے دامانے دے رکھا گا اور تسی جس وی بیرادری دے حضرات تشریف فرماؤ بالخصوص راج پوت بیرادری شاباستی مستحق کے مندسیہ کشی نبینہ نے بڑا ماشاءاللہ تعاون کیتا ہے میں کہ اللہ کرے ہنجی کر دے رہے ہیں راج پوت اس پر سے ٹور پھینڈ تھے کاما بڑا سیدہ ہونجا دے یہ تارک جمیل بھی راج پوت جائے حاجی عبدالوحاب صاحب بھی راج پوت سا باقی کو بھی رادری شاباستی مستحق پر سب سے زیادہ راج پوت نشاب سا بعدیں بعدیں پھڑ لیں ایک وینوں کے جار ساڑھا کی قصورتی سے گجہ رہے تھا اللہ کریم نے جتنے نبی اللہ بنا کے پہ جنے بیٹھو کھٹانا صاحب توڑا اگے ہو نا توڑی ویڈیو اچھی پڑھیں میرے اندار اور توجہ بھی کرنا میں کوئی عقیدیں دی گانا کرنا میرے ہر جملے جو کوئی عقیدہ ہوئے گا اللہ نے جتنے نبی اللہ نے بنا کے بینجے نے وہ سارے سونے سان صبحان اللہ منہ دستی بھی گل کمزور ہے اللہ جڑا بندہ آج نبی پاک دے حق کے جناب بولے گھر جاوے تو نکے دی امی کنڈی نہ کھولے جاؤ پھر روو بار تھنڈ دے بچ بول نبی دے حق کے جا کل بولے گا نبی ساڑے حق کے جا بھئی اسی نبی دے حق کے جا نہ بولیئے تو نبی دا کوئی نقصان نہیں کہ حضور ساڑے حق کے جا نہ بولے صدقہ نہیں رہنا میں نہ بولا حضور دیاکت تو نہ بول حضور دیاکت حضور دی شاہ نے تک زرے دے کروڑ میں حصے دے برابر بھی فرق نہیں پینا یہ حشر والے دن حضور نہ نہ بولے ساڑے دیاکت تو حضور کیا چڑیا میں اے دیاکت نہیں بول دا یہ میرا نہیں کہ ککھ نہیں رہنا بربادی ہو جانے ہی ہے ہمیشہ نہیں جاننا مل جان اس وقت تیشنیت نال بولو اللہ جو تیرے محبوب دے حق کے جسی پہ بولنے ہا کل ساڑا محبوب ساڑے حق کے جو بولے اللہ کبھی چنہ نال ستارے لے جا کر کے آپ نتارے لے جا اساں تا تیری مورنی نہیں ایک کو جے کمڑے سارے لے جا اللہ نے جتنے رسول اللہ نے جتنے نبی بنا کے اللہ نے بھیجے دے کیونکہ نبیاں نو اللہ بنا دے رسول نو اللہ بھیجے دے جنو اللہ بھیجے او دے حسنت کوئی شاک نہیں تو جنو انگریز بھیجے او انجدہ کو جا ہے کہ او دے کو جی ہونے چا کوئی شاک نہیں اگلی گالویں سنو جیڑا رابدے پہ جے ہوئے چاک کریں میں کافر کریں نہیں آکھا میری عادت نہیں میں بڑا ٹھنڈا جا مولوییاں کافر ہے یا نہیں اے میرے ارد گرد مولوی دے سنگے جیڑا اللہ دے نبی پہ جے ہوئے چاک کریں او کافر ہے یا نہیں ملو نہیں پتا اپر انہی گل ضرور جے وہ مسلمان نہیں تو جیڑا اللہ دے پہ جے ہوئے دا انکار کریں او بھی مسلمان نہیں جیڑا کسے غور چوٹے دا اقرار کریں او بھی مسلمان نہیں جتنے اللہ نے بیجے سارے سونے سارے حسن لے کے آئے سارے حسین بڑھ کے آئے حضرت آدم دے حسن لے کوئی شک نہیں حضرت شیس دے حسن لے کوئی شک نہیں حضرت نو دے حسن لے کوئی شک نہیں حضرت ابراہیم دے حسن لے کوئی شک نہیں آدم تلائے کے عیسیٰ تک سارے سونے ہیں جدو میرے مصطفی آدھی واری آئی فرمایا تو صرف سونا نہیں ہے تو سونے آدھا امام ہے اور اللہ نے سارے سونے کٹھے کی تے مسجد اقصہ بھی تے آخر تے آخری آیا اچھا میرا میک میں کیونکہ سٹیج تے بیٹھا ہے تو میں گل میں جرور کمانگا یہ نبی پہلے آیا ساں تو نبی آدھا نبی بادے چاہیا سی نا مسجد اقصہ چاہے یعنی مقتدی پہلے آیا تو امام بادے چاہیا ادھا مانا اے ہویا بھی مقتدیا نو مسجد پہلے آنا چاہی دے تے امام نو تے اتھے جلے مولوی لیٹ ہو جائے تو اس مسجد اقصہ دے دے تو اسی پامے لیٹ جمع پڑھا وہ تو خطمہ ہونڈے آتے سنتا پڑھا ڈے ہونڈے حضور امام الانبیہ سب تو آخرتے آئے آقا جڑی سواری تے سوار ہو کے آئے سان نہ توجہ رہے جڑی سواری تے حضور سوار ہو کے آئے سان وہ سواری جنتی چو آئی سی اور جتوں آئی سی واپس اتھے گئی سبڑیال والے آئے سبڑیال شہر ہے تیرا شہر تیرا سبڑیال گال بیری سوار ہے بڑی کمال جڑی سواری تے نبی میراج والی راز سوار ہو ہے نا وہ جنتی یہ سبان اللہ سبان اللہ تُسی سارے لنگیں پہ جاؤ میں تو اڈو تو کولو والا پڑھ دی اڈی بڈی کالا کھا گیا تُسی کوئی اڈوانس پہنچے جڑی سواری تے حضور سوار ہو کے آئے میراج والی رات او جنت جو آئی سی واپس جنت گئی سابے تے ہوئے میراج والی رات بھی سواری جنت جو آئی سی ہجرت والی رات بھی سواری جنت جو آئی سی میراج بھی سواری آئی بھی جنت جو گئی بھی جنت وچ پر ہے نبی کو لوجدہ ہے جنت پر نبی کو لوجدہ ہے پر عدرت والی رات سواری آئی بھی جنت ہے بھی جنت وچ پر جدا نہیں نبی دے نہ آ لے آج بھی ابو بکر نبی دے کچھ ہی بولو کل بھی ابو بکر نبی دے اور ہر مسلمان جڑا نبی دے نہ لے اصعود نالا حضور نے مسجد اقصہ بھی قدم رکھے کیسا سنا ہوئے گا در تصوراتی پہنچو خمس سے کیسا منظر نظارہ ہوئے گا کیسا خوبصورت قیم ہوئے گا کہ جدو سارے نبی مسلے والی بندے دروازے والی بندے نے آیا نہیں ہما انبیاء در سنائے تو ود مقیمے درے انتدارے تو وند تو سلطان ملکے ہما لسکرن تو بدر منیری ہما اخترن ظنبے ہوئے کسان پنجابی دا شیر سمجھ نہیں ہوتا فارسی کہ تم آئے گا تو تردہ میں کرنے بندے فقش چاہیدھے کہ میرے کول ہے نہیں بس گزارہ کرو میں آکھا سچے کدیمہ علوہیان دی ویسے مان لے اکرہ کنہ علوہی سچے نے تسی من دیو دس سال لیٹ مولوی سچان دے سند یا ریکل تن روک دے رہے ہیں اے در نہ اے در نہ لائیو ایدھر نہ لائیو مولوی ہمیں گپہ مار دے بڑے جکین جانے چنگے بڑے کھڑ پہ ہیں تو اسی سیچ چی کہنے دے سلی میں کوئی شیاسی مولوی نہیں میرا سیاست نہ تر لکی میں الیکشن لڑا تو میں انتے کار دیاں بارٹ نہیں دینا میں انہوں پنگا لینڈ دی کڑی لوڑے میں ایسے گل کر رہا حضور مسجد تاخل حضرت آدم دیا نگاہوں میرے مصطفیٰ دے چیرے تے اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے جرات اکھ لگے تے خوابت اکھ لگے میرے نبی دے چیرے تے جدو خوابت حضور آنگے کلے نہیں آنے نال یار ضرور آنگے کیونکہ جڑے نبی دا دل گار وچ کلیاں نہیں لگ دا مزار وچ کلیاں نہیں لگ دا بزار وچ کلیاں نہیں لگ دا اوہ خواب وچ کلیاں کلیاں آئے گا تو ابو بکر نبی نو کلیاں اہوڑ کی وے دے وے گا شتیق نے میرے آکھا نو مکہ وچ بیتن ہاں نہیں چڑے مدینے وچ بیتن ہاں نہیں چڑے موسیقی 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 توڑ نبھالین دے دو گھڑیاں رک جا نیتک دیرے میں نلگیاں توڑ نبھالین دے میں جان آپ پہ حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آلن دے توڑ دو آقا یا جانتے بندہ کوئے میرے دل دیتا منا ہے آقا تیرے قدم دیوک میرا جگر ہوئے اسرائیل کٹے جند جان میری میرے دل وچ تیرا گھر ہوئے میرے مزد سامین حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے دروازے پلبے ویندنے اجے حضور آئے نہیں میرے آقا سواری تو اترے آپ نے مسجد اندر اپنا قدم مبارک رکھے آئے میرا تو میرے مزرگان دا کی دے کہ میرے نبی دا قدم بھی مبارک ہے میرے نبی دی دباس بھی مبارک ہے میرے نبی دی سورت بھی مبارک ہے میرے نبی دی سیرت بھی مبارک ہے میرے آقا دا تاج بھی مبارک ہے میرے آقا دا میراج بھی مبارک ہے میرے آقا دا مزاج بھی مبارک ہے میرے سونے دا ملاد بھی مبارک ہے میرے سونے دا اعلان بھی مبارک ہے آقا دی زبان بھی مبارک ہے آقا دے دندان بھی مبارک آقادہ سینہ دے پسینہ بھی مبارکے پچھو دے سچیگل مدینہ بھی مبارکے آقادہ خیال بھی مبارکے آقادہ جلال بھی مبارکے آقادہ جمال بھی مبارکے میرے سونے نے قدم مبارک رکھیا حضرت آدم دیا نگاہ رکھے مصطفیٰ تے آدم تو لے کے عیسیٰ تاکا سارے میرے محبوب والویندے نے تے کہندھنے سونے تھی اسی بڑے ہیں پر تین اوے کے پتہ لگائے اسی پچھے سونے لگنے آئے تو اگے سونا لگنا ہے نہ تیرے اگے کھلونا ہے نہ تیرے برابر کھلونا ہے کیونکہ تو سارے ہیں تو سونا ہے امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وہ فرما دے نے کہ تواڑے بھی تو امامات بھی ہیں جنہیں شرطہ لے کیا ایک شرطے بھی ہے بھی تواڑے جو او امام ہووے جڑا تواڑے جو سونا ہو رہا میں کدھے لے کے چلے ہوں تھوڑی دیر باستر تواڑے اتھ ہی رہنا بھئی او امام ہووے جڑا پاڑے جو سونا ہووے سارے نبیوں نے ایک دو جوال بیکھا جدو حضورت نظر پہینات کہنے لگے سونا ہو مسئلہ سمجھا گیا ابھی امام او ہووے جڑا سارے ہیں جو سونا ہووے چلو مسلے تے جنہوں فرستیاں سجدہ کیتا او پیچھے جڑا درخت کول گیا تے جنت بہار آ گیا او پیچھے تے جنہیں درخت نالٹیک لائی تے چودہ سونا ہو لے کے جنت ٹر گیا او اگے لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فالدل السکینة علیهم واسعابهم فتحا قریبا دوسری روایت دوسرا نکتہ روایات اندر آنے کہ جنتی جان گے جدو جنت وچ اسی سارے آن جانا ہیں ساڑھا دوسرا نالکی کب میں بھئی اتا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ بابا پوچھنے محلوی صاحب تو اسی کہنے دی جنتیں سب کچھ ہوئے گا میں حکا پینا حکا بھی ہوئے گا شاہ صاحب کہا جی ہوئے گا پر آگ لینے دوسرا جانا پہنے انہاں کا پھیر نہیں چاہیئے دا ہوتے فیشتے آن ہی نہ دینے اسی سب نے جنت جانا ہے جہنم جائے گا بودی جانم جائے گا مودی جانم جائے گا گانا پجاری پتھر دا پجاری شجر دا پجاری رب دا دشمن نبی دا دشمن اسی کوئی نہیں جانم جانا ساڑھے واسطے جنت بڑھئے کافرہ واسطے جانم بڑھئے محمد دے غلامہ دا جہنم دا جوڑی کوئی نہیں اگر سارے سب آن لکھا ہو تو تو اڑھے اُتھے ایک شیر پڑھ بولو بولو جارا کبروت کم آوے گا ترانا کم لیوالے دا اچھا بھی گل سوڑو یہ اے شیر تیسی میرے نال پڑھو تے کوئی شیر تیسی فرق تا نہیں پہنے جی اے کنجوسوں جیبانو تا لینے جیبانو تا نہیں ہون بیر وہ ہس کے بھی کھا جھڑے وہ زبان تے لاؤ گے نا کبروت کم آوے گا ترانا کم لیوالے دا پڑھئے کبروت کم آوے گا ترانا کم لیوالے دا وادنی اڑی کبروت کم صرف دو تن بندے نہیں بول رہے میرا دل کرتا ہے کسی چھوڑ کے انہاں کھل جا کے بچھن کی گلے کی مسئلہ کبروت کم آوے گا کبروت کم آوے گا ترانا کم لیوالے دا پڑھے کبروت کم آوے گا ترانا کم لیوالے دا پڑھے کبروت کم لیوالے دا پڑھے کبروت کم لیوالے دا پڑھے کبروت کم آوے گا دیوانا کم لیوالے دا پڑھے کبروت کم آوے گا ترانا کم لیوالے دا پڑھے کبروت کبروت کم لیوالے دا ترا سوچو بھلا کسا ملدر ہو سیگار دے اندر سیارے گار دی جوڑی شیرانہ سیارے گار اوے یار اوے گار اوے گار اوچھی بول پریسانو جاں کوم کفار سیارے گار اوے یار اوہ 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 سیارے گار دی جوڑی شیرانہ کہند نہیں ہی گل ویلے بھی فل موسم دا نال لال میں يا صدیق اکبر نو تان نال چلا رہے ہیں کہ اے مہینہ حضرت شدیق اکبردی وفادہ ہے حسنِ مصطفیٰ اور جمالِ مصطفیٰ دا پہلا قوابِ بکر دلیل سب نے دلیل منگی کلمہ پڑھن تو پہلے چانتوڑ درخت گناہ قدمہ چاہ جائے خجور نہ خوشہ ٹٹ کے تیرے کول آ جائے اے گو پھڑ کے لئے آیا اے بولے اے گوڑا بچہ بولے اے پتھریاں کلمہ پڑھن صدیق اکبر نے صرف این جا کے حضور والا دیکھے نہیں آکے چند توڑ نہیں آکے اطلقت بلا صرف اِنہ پوچھے آکا سنے ہیں تُسی نبیوں حضور نے فرمایا ہمیں نبوت اعلان کیتا ہے میں کلمہ تیب آجی دعوت لے گئے انہوں نے کہا سنے ہاتھ اگے کرو ہولی بولنا ہوتا بار کس نے پتہ لگ جائے ابو بکر دیا کچھ میں بول دے ہاتھ اگے کرو میں بیت کروں پڑھا مرید بڑھا نوکر بڑھا میں تو سب پر آپ کی دنیا میں پوچھے ابو بکر کوئی دلیل مانگ سب نے دلیل مانگی انہ کا واحدہ کملیاں گلہ نہ کر محمد جمال کو بڑھنی کڑی دلیل ہو جائے اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ جزاکر ادھر بیٹھا مرا فضان کی زندہ زندہ پھر لگ دے ہکتی شدیق دی شان ہے چکہ شیئر ہی پڑھ چھڑی جی مزہ نہیں آرہے ہمیں نوائی دور واہ شدیق واہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی مطرم ہیں مگر یار غارے نبی تیری کیا بات ہے یار غارے نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کو چھو لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے جیسے نبیوں میں آلہ میرا مصطفیٰ ایسے صحابہ میں مرتبہ اوچا تیرا تو تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا تو تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا ممگ سارے نبی تیری کیا بات ہے ممگ سارے نبی تیری کیا بات ہے سبحان اللہ دی چھل اگلی گل جنت سارے جامانگے بس صرف آپ چبلہ نہیں مارنی ہے چبل کریئے اللہ نے البغاوت نہیں کرنی ہے خودِ مابوب نے البغاوت نہیں کرنی ہے جزاک اللہ بتا نہیں ہولی ہولی تسی غصہ کیتا ہے اوہ میں اکڑی پرادو لے لی رہی ہیں ٹینشن میں لو اللہ خوش رہا ہے اللہ اپنے خزانے جو دے رہے ہیں صدیق اکبر دشان میں عرض ہے پڑھ رہے ہیں حسن انہیں جمعہ لکھے تیرے صدقے جب میں سمجھے پیسے آگیا مگلطہ لگے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا پریشانہ وہ پڑھاں گا انشاءاللہ یہ تھوک دی دکان ہے میرا کڑا مولویان اللہ بجو ہوتے بنتا کسم چکڑی پہن دی میں ہی سمجھے رزمان دی اتنا سبحان لکھو تے پھر گلک کر گئے آواز نہیں آرہی بولنگا تے بولنگا اسی سارے ہاں جنت جانا ہے تے دوزکھ مودی نے جانا ہے جڑا کشمیریاں تے ظلم کردہ ہے اچھا کجی کجی سانو تڑی لاندھا مودی میں پاکستانوں کھا جانگا اوہ بے وکوف بندہ تیرے کل دال حضم نہیں ہندی گاں تیرا خدا ہے ایسی روزانہ کھانے تیرے مشکل و کشاروں جڑا کھا جائے تو اکڑی شائے اس پاگل کو پکوچھے خود تیرے قوضی قوج میں جاتے ہیں تنخواہ کے لالت میں میرے جاتے ہیں شہابت کے لالت میں اچھے گالکن دسا پہترین جی میں ڈبے ویکھینے آن دے تو اٹھے لے اوہ اینہ لینے نا مولانا ہے نا ڈبے بیکھینے پر ڈبے سی کے لٹے سی کچھ ہے ادھرک ہے نا زندہ باد اے جلسہ انشاءاللہ قبول ہو گیا جب ورنہ ادبیوں بندیاں نے جلسے سے اپنی کھا کے آؤ ساڑی لے کے آؤ مولانا رفاقہ صاحب زندہ باد محبی صاحب زندہ باد یقین جانو اے جلسہ آیا نا میں سمجھا میرے لئے بیٹھے لئے جزا کرلہ اس موضی پانگل کو کون سمجھائے ہم اپنی فوج سے کتنی محبت کرتے ہیں ساڑی تے پکھی جرنل نے اوہ جرنل فین ہے نا جس ملک دے پکھے جرنل چاہدل کرنل سیمٹ فوجی کی مجاہد سابن کمانڈو سگرٹ کیپٹن کام کرو اپنا تو سینجار پاکستان کیامت تک رہے گا زور سے کہو پاکستان 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 کا مطلب کیا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کھڑے ہونے والے عمارت کوئی نہیں گرا سکتا گرانے والے گر جائیں گے پاکستان چمکتا رہے گا چمکتا رہے گا پاکستان بھی بنیاد کسی کچھ محولوی دیا تجھ نہیں سی ایدہ جنڈہ حضرت قید اعظم نے کسی اللہ تلہ لنے سے دیتا مولوی نے دیتا سی ان پتا سی مولوی بکھا مار سکتا ہے بغاوت نہیں کر سکتا اور ہم حلالی اولاد ہیں مزرگوں کی ہم سوال کر رکھیں گے اسی سارے جاوانگے ہونے تھوڑا جانا جی ٹیم تو جائیو سارے جنت جانے جدو نمازی حجت گزار روزہ دار حافظ کاری آلم محدث مفسر صاحب ایمان سارے جنت اپنے اپنے تختان محلت تکیے لاکے بیٹھے ہونگے اچانک آواز آئے گی اچھا بھی جینا سوڑ کے کلمہ پڑے اے تو جنت جان کے دینا وہ ایک کے پڑے آئے انہوں نے بارے سوچ دے اچھا بندے پوچھتے ہیں نی جی کہ جی صحابہ صدیق جنتی ہے امیعہ کا بے وکروب جینا جنتے چھو وہ جنتی ہوں دے جنگ والا جنگری کلائے گا ملتان والا ملتانی کلائے گا اسلام آباد والا اسلام آبادی کلائے گا بغداد والا بغدادی کلائے گا مکہ والا مکی کلائے گا مدینے والا مدنی کلائے گا جنت جسون والا جنتی ہی کلائے گا اے گپش اپاں باردے ہونے نہیں اپنے اپنے مالنے اچانک آواز آئے گی اور جنتیوں خوشوں راضیوں کسے شہدی کمیت نہیں ایک آنگا یا اللہ بڑییاں موجانے موجانی موجان لگیاں نے موجان اللہ ہی رکی زونے لیکن اس وقت کچھ بندے کہنے کے نہیں آتا اینج نہ کہو اللہ جی پوچھ لے ہے ہو سکتا ہے کسے شہدی کمی ہوئے آو رالکے چلنے علماء کو یعنی مولویوں کو ایدہ مانا ہے مولوی جنتیں ہونگے صدقے تو اڑے بھائی اینج تاڑی تھی ہاتھ پھیرے کے لوگ کی کہنے جے مولوی بخشے گئے نا واہ جی واہ کیا بات ہے جنت تری نان نہیں دیئے اسی نماز پڑھا کے دوزخ جاویں گے تو پچھو کدھی کدھی پڑھ کے جنت جائیں گا اچھا ایک گڑی ہے جڑی انجڑ پر شاور جا رہے ہیں امام دوزخ پر جانتا ہے پچھو جنت پر جانتا ہے اوہ امام انجڑ جے نمازی دبے نے پاوے سے جے خبے نے پھر بھی امام انشاءاللہ سی جنت جانا ہے وہ جانے یار جانگے علماء کل جی کی نہیں آئے ہو اللہ پچھ دے کسی شہدی کمی تا نہیں تسی دسو وہ کہنگے ہاں تسی کی آکیا اکی سے اللہ صاحب کسی شہدی لوڑ نہیں مولوی کہنگے نہیں ہے نہیں ایک شہدی کمی ہو ایک دجھے دبابے ہیں کہنگے مولوی صاحب حلوہ نہیں چاہیے دیتے حلوہ کوئی نہیں وہ کہنگے حلوہ ہے جلوہ کوئی نہیں اللہ نے پچھیا ہے کیسے شہدی کمی تا کوئی نہیں اللہ نوہ کو دنیا تے نمازہ پڑیاں بینوے کے روزے رکھے بینوے کے تلاوتہ کی دیاں بینوے کے آج کیتے بینوے کے عمر کیتے بینوے کے اللہ اللہ دیا جربا لائیاں بینوے کے کرتنا کٹایاں بینوے کے تختہ دارتے چڑ گئے بینوے کے سلم و ستم برداشت کیتے بینوے کے اللہ آج درادی دار کرا سامنے آ پردے ہٹا دیر نالا جدو ایک گل کیتی نا تسی کوئی گل پردے جرین نہیں دیتی اگر صحابہ نہ ہوتی آج جمال مصطفیہ ہن کانفرنس نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے ہمارے پاس نمازیں نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے ہمارے پاس کلمہ نہ ہوتا ہم نبی والا کلمہ نہیں پڑھتے ٹینشن لے گئے ہو اللہ دی قسمیں ہسے نبی والا کلمہ نہیں پڑھتے ہسیوں نہیں پڑھتے پڑھنگے تو کافر ہو جاؤں گے کیوں حضور دا کلمہ پتا کڑھا سی لا الہ الا اللہ اور نئے انہی رسول اللہ حضور کلمہ پڑھتے سن کے اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ دا رسول ہوں تسی کوئی کہہ سکتا تو اڈیسٹ حضور نے صحابہ نجھ دا کلمہ سکھایا سی یہ پڑھنے ہیں ہٹاؤ صحابہ نجھے آنکھوں سے مسلمان ہیں ہم نبی والا کلمہ نہیں پڑھتے نبی نے جو صدیق کو سکھایا ہم وہ پڑھتے ہیں ابو بکر نے پڑھتے ہیں لا الہ آواز نہیں آرے لا الہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اسا صحابہ والا کلمہ پڑھنے ہیں جنہیں کوئی صحابہ نہیں کنا دا کلمہ ہوں رہے اندر کوئی چورے امیں بچایا سورے نہیں جی اکھے پورا نہیں صدقی ہو تیرے علیہ انہوں سمجھنیہ تینہوں آگیا یہ کلمہ پورا نہیں چلو پورا پڑھی جاؤ کوئی نہیں پوچھ لیں گے راب اللہ پوچھ لیں گے جدو جاؤ گے بتینوں کیسا کیسے میرے نبی دیدی نے جوادہ گھٹا کھا رہا میں کیونکہ تنقید نہیں کرتا لانت پاو فرقہ واریہ تے اپنی نبی اتنے ہو نارکی تو گھٹڑی سنبھالتے نہیں جو نارکی آپ اپنی دکان دیگل کرنی ہیں ہاں میری دکان دے نال کسی دکان ہوئے وہ دیکھ کے ایالے ڈبیج اگر چوہ مر جائے تو میں گاکہ مدسند ہاکدارہ بھی مسلمان ہیں تو اے کینہ لئی بچوہ مرے بچ کے رہی اس دکان تو صحابہ کرنے گے اللہ آقا انہی دنیا جنت جوئے گی اللہ نے سارے کیوں میں بیکھنے گے حضور نفعہ جب میں زمین پہ بیٹھ کے تمہیں آسمان کا چاند دیکھ لیتے ہو پردے ہٹ جانگے تے جنتی پنجا ہزار سال دنیا والا نہیں آخرت والا اللہ نو بین دیرہ مانگے اللہ نو بین دیرہ مانگے اچھا لکھ اللہ پردہ کر گیا کہ گا چلو چھٹی کرو تے جنتیہ کھڑ گیا اللہ انہی دیر چند سکند دیدار کرانا سی ایک دن تے لہا دیں اللہ اپنے گا شوفیوں تنہوں پنجا ہزار سال ہو گیا ہے مینوں تک دیا محبت ہو جائے نا جی ہو جائی ہو گیا ہے سارے ہم تڑکا لگ گیا ہے نا تھوڑا تھوڑا منڈے پڑیاں پانکے منڈے پسائی پھر دے یقین یاد دکانہ بیلنس پیج پیج کے بعد یہ کی ہویا ہے کہ جارہ کے منڈا نکلے آگے تو کارک اٹھا عشق انجیو جنے گا عشق کراندہ شاؤ کے ایک آدھا عشق بندہ کرے تے مان نہ دا سکے ایک آدھا عشق بندہ کسی دوست انہوں نے دا سے لٹر پہنگے اے تنہوں عشق دا شاؤ کے کھل کے کر مانو کہ بابا کا بیوی رکا ہے میں نوں عشق مصطفان آگا جنہوں دستنے گا وہ خوش ہوئے گا پیکے جلا کے ساری رات فون تے لگے رہے ہیں جی 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 جان جی جان جی آواز نہیں آرہی ہے اچھا میں باش رو میں جاتا ہوں بندہ یقین جانے جتی لا علویت نہیں پال بھئے اگر ماں آواز مارے اتری اور ماں آواز مارے پیاس لگی ہے پانی ہی دیں اسے نالی پتہ کیا کہندہ ہے ہولڈ کریں وہ مصیبت جاگ دی بھئی اے مصیبت ہے ماں ماں مصیبت ہے جوڑی تیرے واسطے دکھ چلے سردیاں چلے گرمیاں چلے آب بھکی تبہ تنہوں سراج کے کھوائے اے مصیبت ہے پھر پانی دے کے کھوائے لا مار پی مانو ادفر کا گجی جان جی صدقے تیرے میرے کوئی وقت نہیں ہے یقین جانا میں چھلتا تھوڑا جا اممہ ورگی زمانے تے نعمت نہیں اممہ ورگی زمانے تے نعمت نہیں اممہ شجر محبت دی ہے تھیلنی چھا住نے مانگے پیرا تلے نظر جلد پڑی استود کے زمانے تے نہیں کوئی تھا پاوے اولاد ہووے بڑی بے وفا امہ ہرگز نہ کر دی تلو باتوا جے کر آنکھیں دبانی تُو غر کو جویں پر دلو آ کسی رب ہووی میرے با جنہاں گھران ویچ ماں نہیں ہوں دی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوں دی پتر باوے جانبی منگڑ ماں کو لونہ نہیں ہوں دی اور پانچ میرے تو جو ہے ماں ماں دیجئے میں ہاتھ جوڑ کے کمانگا ماں دی تو ہی نہ کرے اے بھی ہاتھ جوڑنگا پیانا تھا اے میں بولوی صاحب کارنج اللہ دی قسم یہ گھر نہیں کیتی بتا تُسیہاں کو بولوی صاحب نے کارنج اے گل کیتی سے بھی این جا کھنا نہیں نہیں میں تم سمجھا رہے ہیں ماں دی عزت کرو تے پیانا تھا حق کھائی جاؤ ہنو کئی کونی ہمار دنے انو کین دسے بابے گھڑے چونتی باڈل جان جا رہی ہوں گی ہے پتروں اوہ پترے اوہ پٹواری سادلو تسیل سادلو اگوٹھا لگوالو مہا دی چونکی دے پیانا تونو زلیل نہ کرنو جداد پتروں دے نام پر آکر ٹر گئے ہی تییاں بیچاریاں اللہ دا واسطے اجیس واسطے کہ پھر غیر کوئی ساڑی وراثت حصہ دار نہ ہو جا میں غیر نتی دے چھڑی ہے یہ ایک کیڑا دمین نہیں دندہ زمین پیاری ہے بیٹی پیاری نہیں تو بابا کبر جکلیاں کوٹ کھانی ہے کسی ہے نہیں چھڑاڑا تو کبرتے آکر کسے فاتح بھی کوئی نہیں اپڑنی اے جنت البقیچ لڑائی ہو اربی لڑکا ہے اجیسے دفن آ رہا ہے اجیسے دفن کار رہا ہے اجیسے مٹی نہیں پائی اجیسے مردہ درمیانے سے جیسے دات تو اتھے مکے تھے کہ سننے تھے بدھوکا چل گیا اے اے کچھ کی تا نہ حق کھا پیندہ نہ حق کھا تیدہ ماں دیتت کر باپ دیتت کر جنت کما چھڑ دیا کٹھے کن ساری ساری رات جاگنہ چھڑ جے جاگنے تھے اللہ دے سامنے ہوگا جاگنے تھے سواب ہوئے تھے جس سبحان اللہ کھا میں تھے میں تھے ایک اللہ دی شان یار چھوٹھو باری ہے تو لوگی چھتنا جاو سچ بولی ہے تو سبحان اللہ بھی نکل رہی ہے کنوں راضی کرنے ہیں بولو کنوں راضی کرنے ہیں آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی اللہ 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 اللی فی اللہ میرے خواہلے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تھی اگلے سال پڑھنگے یہ سے کیا آج ہی پڑھ چڑی اچھا راج پوتا ہی پسے ہیں اللہ تنہ سلامت رکھے اللہ تنہ عزت دے انجدیاں میں افلان کروایا کرو تک سواب ہو ایک اچھا پیغام جائے نوجوان نسل برباد ہونڈ لیجے اجڑا جیب اجڑ رکھے ہیں نماز پڑھ دیں گے دیں میں ایک منڈل بکر ادھات بنے ہیں سبحانک اللہ اور میں اکل لہ دے ابودیاں نماز دے پڑھ لے اور میں ایسے دیکھ رہے ہیں بکیدہ آیت نہیں علی فی اللہ نہیں پڑھ دیں نقش کی ماندہ کی فیدہ بے فیضل ساندہ کی فیدہ جڑی نبید حق ویت نہ بولے اسے چول دا باندہ کی فیدہ لیلے تو بھی یہاں سجنا نہ دی اللہ دے کرم دی چڑھی ہوئیے کوئی جمعہ نہیں بھلی پان والا جدی انگلی نبی نے پڑھی ہوئیے اوہ کدیوی خیر نہیں پاسکدا جدی اکھ غیران الاری ہوئیے انہ کی تو کنی سبحان اللہ جنہ دے عشق دی فیریں گی سڑھی ہوئیے علی فی اللہ 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 رچلائی نفی اسبار خدا پانی ملے ہر رگیں ہر گائیں خدا پانی ملے سید تو خدا پانی ملے نفی اوہ خدا پانی ملے مشنک مچایا تجان پھولن تھے آئی موسیقی 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 یا نمد باوجود یا اللہ ساڑھے خامد نہیں کیوں اکی او ایڈے سونے نہیں سن سبال اللہ میں آرہے ہاں نکتے تھے او اینے سونے نہیں سی جنہیں اے سونے نہیں اللہ فرمان کہ اوی اوی نے اینا دیدار کیتا ہے حسن بنان والے دا اینا تے رب دے جلال دی جھلک پئیے ایس سونے ہو گئے میں اللہ دا واسطہ سمڑیال والے ہن میں اس میں ٹرن لگا گل جڑا جنہ تیچے اینج ویکھے او اینا سونہ ہو جائے کہ بیوی نہ پہچان سکے تے جڑا کول بہ کے دیدار کرے نہیں سمجھے ہی میں تنکی کہہ گیاں جنہوں احتمال اللہ کول بلا کے دیدار کرائے اس محمد حسن و جمال دا کی عالم ہوئے گا حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ایک چرچہ ان کے چسم ہاتھوں سے ہوئے ان کے جاری حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا زندہ کن کہا تو حیات ہوئی ان میں جاری سامنے آئی سیرت مصطفیٰ جب میرے تو اس میں نظر آئیں یہ خوبیاں ساری حوش کھو بیٹا شبیر اس کا نظارہ کر کے بے خودی سے زباں میری سے ہوا یہ شیر جاری حسن یوسف حسن یوسف تم عیسیٰ ید پیجہ داری آج خوبہ حمدہ رنگ تو تنہا داری سارے نبی سونے نے پر میرا سونا سونیاں بھائی ماں میں سارے نبی حسن لے کے آئے نے میرا نبی حسن بن کے آئے ہیں سارے نبی حسن والے نے میرا محبوب جمال والا ہے اے یوئی وجہیں کہ جنہ حضرت یوسف دا یا تجھے نبیاں دا حسن وے کے آئے ہیں اوہ ہوش کھو بیٹھے جنہاں نے محمد دا جمال وے کیا بے ہوشی وچوں بھی ہوش وچ آگئے بے ہوشی وچ انگلہ کٹانا ہور گلے ہوش وچ گردنا کٹانا ہور گلے بے ہوشی وچ انگلہ کٹانا مثلا کوئی ڈاکٹر جد اپریشن کردہ ہے مریضوں بے ہوش کردہ ہے یا جڑی جگہ تو انہیں ٹک لانا ہوندہ ہے ہوتے سن کردہ ہے لیکن ہوشش بندہ ہوگا تو کٹو ہے ڈاکٹرہ بڑا اکھا کم میں تو صحابہ آواز نہیں آرہی یار صحابہ صحابہ تھے سنو میرا اور میرے قابر کا قیدہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں اہلِ بیعت کے کمی ہیں صحابہ کی آڑ میں اہلِ بیعت کو کچھ نہیں کہتے اور اہلِ بیعت کی آڑ میں صحابہ کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ جن کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس اہلِ بیعت ہے کیوں گھر والے تب مفوض ہوتے ہیں کہ در والے مفوض کرنے پڑیں گے صحابہ در والے ہیں اہلِ بیعت گھر والے ہیں ہمارا صحابہ کو بھی سلام اور اہلِ بیعت کو بھی ایک جملہ شدیق کی سامنے کہہ کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں وَا شدیق تری عظمت قربان جاؤں اچھا بھی حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ اے میری گلو اٹھنا لینا بندے دا رنگ خوبصورت ہوئے نا مفتی صاحب طرح حضرت طرح تکیتے کوئی تیل دا نشان ہوئے کالا تیل پتا کی کن تیل تیل بڑا سونا لگ دا حضور دی ساری محفل سونی بیچ بلال بہ جاندہ سی اے محفل مصطفیٰ دی حسن دا تل بن جاندہ سی آئے اور دل بن جاندہ سی بارو آن دا سی پشتا سی یاد باقی ٹھیک نے ہے کون نے آئے جنہیں میرے محبوب دا دیدار کیتا بلال جنت جا جائے گا اے رنگ لائک نہیں جائے گا حسن مصطفیٰ تیل اتنی جلک پہ گئے کہ حضرت بلال جنت جنت داخل ہونگے نا انہیں بھی جنت داخل ہونگے جنہیں بولویوں نے پیسے دیں دیں سڑو 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 جنہیں نہیں دیتے جنہ سبحان اللہ کیا سارے ہاں جانا ہے پر جنہیں دیتے نہیں ہمیں کہ یا اللہ انہیں پہلے بیجنا کیونکہ ساڑھا خیار رکھ دے سن اللہ تنہو عزت دے اللہ برکتہ دے اللہ تو رزق جان مار ایمان برکت دے بلال جنت جائے گا تو حسن یوسف لے کے جائے گا تو صدیق تے عظمت تے قربان جاؤ جنہیں اینج کر کے بیکھے ہے اوہ حسن یوسف تے جائے گا جنہیں چوہلی بجپا کے بیکھے ہے دنگ کھا کے بیکھے ہے دیدان چہرے تے جمع کے بیکھے ہے صدیق نے زندگی جتنی تے دعوانہ کی تھی یا اللہ مال میرا ہوئے رستہ تیرا ہوئے حکم مستفاد ہوئے سارا خرطان کارس ہوئی بھی نہ شڑا اللہ کھا میری اور تیرا مستفاد ہوئے تو میں کلائی ہوئے کھا اور کوئی ویکھن والا نہ ہوئے اللہ بیٹی میری ہوئے بیوی مستفادی ہوئے ربہ اعتین قبول کرنا اور کچھ نہیں مانگ دا تو رب نے صدیق دیا اعتنی ہی دعوان قبول کرنا جمال مستفاد کان فرنس میں آنے والوں پیغام یہ لے جاؤ میرا جواب دینا نراز نہیں ہونا حضور سونے سن کے نہیں بولو چھوڑے بول دے اچھا حضور پاک دے چیرے تھے داڑی مبارک ہے ایسی کی نہیں اگر داڑی سونی نہ لگ دی اللہ اپنے محبوب نو نہ دن دا ادھا مانے کہ داڑی مرد دا حسین جڑا بندہ داڑی کٹاندہ میں جا مناندہ ہے میں اللہ دی قسم تنقید نہیں کر رہا اللہ واسطے معافی منگاں گا اوہ حضور دا دل ضرور دکاندہ انتوارڈے چکو ایسا بندہ ہے ایک بندہ کھڑا ہوکا کہ دے آج تو بعد میں حضور دی سنت رکھاں گا ایک بندہ میں نے چاہیے دے بوتے نے کوئی ایک بندہ میں نے آج کہہ دے کہ آج تو بعد مولی صاحب میں وعدہ کرنا حضور دی سنت نو قتل نہیں کرنا اے پرے کمرہ میں کمرہ مارو انشاءاللہ ویسے کہیے جا نظر آیا کوئی ہاں بھی کوئی ہے بندہ ہے جڑا جڑا داڑی مناندہ ہوئے تھے اے 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 ساڑا عشقے ایک بندہ جس پورے مجمج کھڑا ہوکے اس میں فلدہ فرد کفایہ ادا کر دے نہیں داڑی آرشابہ سے جنہیں رکھی او جٹ پہ اے پا جی تو اڑا اللہ تنمہ دینے لے جائے جی میں وہ بندہ چاہیے دے جڑا کٹاندہ ہے یاراندہ پھر اندہ ہے ایک بندہ کھڑا ہوکا کہہ دے انشاءاللہ میں حضور دی سنت زندہ کرنگا حضور دی انگلی پکڑ کے جنت لے جانے سارے پچھلے معاف ہو جانے لاؤ حضرت تسی کہنے دیو مہنگائی بد گئی تسی کہنے دیو سڑتے عذاب مسلط ہو گئے حالہ سڑیئے میں نے بھی پتا سی نا بھی حالات انجدے ہو گئے اچھا بھی ارادہ کر چلو وعدہ نہ کرو گناہ ہوگا ہو سکتا ہے کارجا ہوتے کٹفا بھی لیکن میں میری ماما پہنے آئی ہیں دیر سا رہی ہیں میں دسید کاری صاحب نے میں انہوں نے خدمت گزارش کر رہا ہوں گا بھئی تو انہوں خدا آدھا واسطہ انہوں کوشش کرو داڑی رکھوا کہا ہے کسی نہیں کسی نہیں کہا ہے بھئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے کوئی تو آیا ہے نا احفل کا آو بیٹا بھئی شاہباز بیٹا آگے آج ہو آج گیا دیل تھنڈا کرتے تھا خدا دی کسی واہ میرا پتروہ اللہ تنہوں ایسی عصتہ دیڑی ہے کہ دنیا ریس کرے گی یقین جانو اور اللہ درامہ دا نزول ہو رہا ہے شاہباز میرا بیٹا شاہباز 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 تینوی شاہباز تیری جمنواری امانوی شاہباز تیری ابنوی شاہباز ماشاءاللہ تیرے چاچے تاہے تیری پوری فیملی امانوی شاہباز اللہ تنہوں ایسی طا دے سلامت رہو اس کے رسول تیری پوری فیملی چلا جا کر کر دے ان سارے وعدہ نہیں ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کر دے ہو انسان اللہ نبی دی سنت دی مخالفت نہیں کرنے مخالفت نہیں کرنے اور انہوں بھی مبارک دے دے ہو ماشاءاللہ لہو جی آج دا یقین جانو جلسہ قبول ہو گیا اور ایک کوشش کرو کوشش کرو ہسو نہیں روندہ مقامے کوشش کیجئے کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کی بھی ورنہ حالات بہت بدتر آ رہے ہیں کوئی کوشنہ کوشنے والا نہیں ہوگا تو جمال مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں ایک پیغام لے جائیے نہ اللہ کی بغاوت کرنی ہے اس کی عبادت میں اور نہ حضور کی بغاوت کرنی ہے اس کی عطاق بس گناہگاروں کو کھڑے دربان جنت سے روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی انہیں ایک ایسا شیر پڑھن لگائیں اس بچے دی نظر کر کے سارے نے سڑھان لگائیں چھوڑا زندگی جی قدی نہیں بولے اب والنا رفاقہ صاحب بولے گا ساڑی قسمت لکی ہو گئی ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو بلیا حسن دنانا ساڑی جنت پکی ہو گئی سبھان اللہ سبھان اللہ سوڑے برگا زمانے تے آیا بھی نہیں سوڑے برگا زمانے تے آیا بھی نہیں آ رب محمد سانی بنا آیا بھی نہیں سوڑے برگا زمانے تے آیا بھی نہیں آ جاندے دشمن وی تاریمہ کر دے رہے 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 کریں مسکرائی بنے اوہ تکی لے کریں مسکرائی بنے اے جی آتاں کسے مانے جایا بھی نہیں اے جی آتاں کسے مانے جایا بھی نہیں سوڑے برگا زمانے تے آیا بھی نہیں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک و سلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الافرت حسنا وقینا عذاب النار بھی اللہ سے مانگنا ہے اکرام سے بیٹھ کے مانگنے قبولیت کا وقت ہے جزا کم اللہ سارے حضرات میں بیٹھ جائیں باعدب ہو کر بیٹھ جائیں اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ جب ہم مزدوری کرتے ہیں تو سام کو عجرت مانگتے ہیں اب یہ وقت ہے اللہ سے لینے کا ویسے بھی وقت ہو چکا ہے پچھلی راتی رب جی رحمت کرے بلند آوازا رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازا اتنی دیر سبحان اللہ ماشاء اللہ درود پاپ پڑا اللہ کی رحمت نازل ہوئی اب بیٹھ کے باعدب ہو کے اللہ سے مانگ لیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو توحید و سنت و لاکیدہ نصیب فرما شرک و بدعات سے محفوظ فرما یا اللہ مولانا رقاقہ صاحب معاویہ صاحب ان کی پوری ٹیم ان کے رفاقات جنہوں نے تعامد فرمایا حمد کی کوشش کی تشریف لانے والے حضرات علماء کرام پبلک یا اللہ ان کے سب نہ آنا قبول فرما مولانا رقاقہ صاحب کی فیملی کے جتنے حضرات فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما بالقصص ان کے بہنوئیوں کی ان کے بھائیوں کی ان کے والدین کی مغفرت فرما اور میرے والدین سمیت اس مجمع میں جو حضرات موجود ہیں جن کے ماں باپ رشتہ دار بین بائی فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما سب کی درجات کو بلند فرما مولانا راست کھٹانہ صاحب ان کی والدہ محترمہ بیمار ہے ان سمیت جا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں یا پردیس میں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ بستمر آتا فرما یا اللہ حضرت مولانا یہیہ مارت کے درجات کو بلند فرما اس کی یا اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا ان کے لواحی کی ان کو شبر جمیل عطا فرما ان کے بچوں کی حفاظت فرما ان کی فیملی کی حفاظت فرما یا اللہ جس حویلی میں آئیت تیرے حبیب کا ذکر ہوا اس حویلی میں اپنی برکت نصیب فرما رحمت نصیب فرما یا اللہ برادریوں کے مختلف لوگ تشریف لائے ہیں یا اللہ جس جو بھی آئے ہیں ایک ایک قدم پر اپنی شان کے مطابق عجر عظیم نصیب فرما بالخصوص ہماری یہ راجبوت برادری دیگر حضرات یا اللہ سب کو خوشیہ نصیب فرما سب کو حضور کی سنتوں کی محبت نصیب فرما شرک و عدعات سے نفت نصیب فرما یا اللہ مولانا رفاق صاحب ان کی پوری ٹیم یا اللہ ان کو خوشیہ نصیب فرما ہم سب کی محبتیں اپنی رضاق کے لئے قبول فرما یا اللہ حرمین شریفین کے رون给 بحال فرما اے اللہ ان رونقوں کا ہم سب کو حصہ فرما حجبیت اللہ نصیب فرما حضور کے روزے قدیدار نصیب فرما ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اس سے اندرونی ویرونی خطرات سے مقود فرما پاک خوج کی حفاظت فرما سپورٹ ایڈاروں کی حفاظت فرما قانون نافذ کرنے والے ایڈاروں کی حفاظت فرما دینی ایڈاروں کی حفاظت فرما کہ رونکوں کو بحال کرنے والوں کی حفاظت فرما تمام حضرات جو ہے وہ کھانا کھانے کے بغیر نہ کھائیں